اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے گرمیوں کا موسم ہو اور آئس کریم نہ کھائی جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اسپیشلی بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو کیوں نہ ہم اسے گھر پر ہیلڈی ویو میں بنائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں ایک باہول میں ٹو کپ بلکل چل فپ کرنگ کی استعمال کر رہی ہوں اور اسے ہم کر دیں گے بیٹ اچھے طریقے سے تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے جب تک کہ اس میں سٹیف پیکس بننا سٹارٹ ہو جائے ہیں یہ دیکھیں اس میں سٹیف پیکس بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ کنڈینس ملک کے یہ آل ریڈی سویٹ ہے تو اس لیے ہم اس میں شگر نہیں ڈالیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم پھر اسے ایک بار بیٹ کر دیں گے تاکہ جو ہمارا کنڈینس ملک ہے کریم میں اچھے سے مکس ہو جائے ہیں تو اب یہ ریڈی ہے اب ہم اس پاول کو رکھ دیں گے سائیڈ پر اور یہاں میں لے رہی ہوں ون کپ فروزن سٹاربری کے بہتر تو یہ ہے کہ آپ فریش یوز کریں فریش اس وقت میرے پاس نہیں تھی تو میں نے فروزن یوز کی ہے ان سب کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیں گے یا اس کا پیوری ریڈی کر دیں گے بلکل سمودھ سی ہمیں اس کی پیوری ریڈی کرنی ہے یہ فروزن تھی تو اس وجہ سے یہ تھوڑا ٹھک لگ رہا ہے لیکن جیسے یہ ملٹ ہوگا تو تھوڑا رنی ٹائپ میں آ جائے گا اب ہم اسے مکس کر دیں گے اپنی بیٹ کی ہوئی فری اور کنڈینس ملک جو ہم نے بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ایڈ کر کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بس اسے ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس میں دیکھیں میں نے کوئی فوڈ کلر یوز نہیں کیا کوئی فلیور یوز نہیں کیا کیونکہ یہ ہماری لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں ڈیلی ڈیلی اگر ہم یہ چیزیں کھائیں گے تو ہم اسے بیمار ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو بس اب اس مکس کر کو ہم ڈال دیں گے کسی بھی سٹوریج باکس میں سٹوریج باکس میں ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے بند کر کے فریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے جیسے ہی چھے سے آٹھ گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو ہم اسے نکالیں گے اور اس کا فرس سکوپ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی بنیے یہ دیکھئے کتنی آسانی سے اور بڑی سوفٹ اور کریمی سے ہماری آئس کریم بن کر تیار ہے اسی طریقے سے ہم اپنے تمام باؤلز ریڈی کر لیں گے یا آئس کریم کپ ریڈی کر لیں گے آئس کریم کپ جب ریڈی ہو جائیں گے تو ہم اسے اپنی منپسند ٹاپنگ سے ڈیکوریٹ کریں گے یہاں میں فرسٹ کپ کے اوپر ڈال رہی ہوں تھوڑے سے سپرنگرز سیکنڈ والی پر میں ڈال دوں گے یا ویسی سلائزز کر کے ڈال دیں جیسے آپ کو پسند ہو ویسے ڈال دیں اور لاسٹ تھرڈ ون میں میں ڈال دوں گی سٹرابری سیرپ اس سے بھی بہت ہی اچھا اور تیسٹ و یمی سا بن جائے گا تو آپ اپنی پسند کی کچھ پیس میں ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ کے بچے کو پسند ہو وہ ڈال دیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں کتنی کم انگریڈینس ہے اور کتنی کم وقت میں بن کر تیار ہے جو ہم باہر سے لیتے ہیں وہ ہم بہت کوسٹلی پڑتی ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت ہی لوگ کوسٹ پڑے گی اور بہت جل تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ سی اور مزیدار سی ہماری آئس کریم بنی ہے اسے ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے انشاءاللہ بہت جل ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اوکے ٹیک کیر اور اللہ حافظ